بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز آج کا ولاگ ہے رحمان بابا چیپ ٹرین 48 ڈون راول پنڈی ٹو کراچی تو یہ آپ کا راول پنڈی کا سٹیشن ہے رحمان بابا کے اوپر میں کچھ مہمانوں کو بٹھانے آیا ہوں جو الحمدللہ آج کراچی جائیں گے لاسٹ ویک رحمان بابا پہنچی تھی دو تیز پر کراچی سے راول پنڈی جو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لیڈ تھی اب یہ پشاور سے آئے گی اور اس کے ٹائمنگ ہے راول پنڈی سے کراچی کے لیے بارہ تیز پر تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ مین ٹائم کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گی ویری چیپ ٹرین ہے اب اسے پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کر دیا گیا ہے پی آر اے سی ایس پاکستان ریلوے اڈوائزری اینڈ کنسلٹینسی سروس لیمٹڈ جو ایک اچھی کمپنی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے اس رحمان بابا ایکسپریس میں اچھیمنٹ ہوگی اور اس کی اچھی کوچز بغیرہ لگ جائیں گی ابھی تک اس میں اٹھارہ کوچز ہیں ایسی سٹنڈر ایسی بزنس اور ایکانمی کلاس کے لیے تو دوستو یہ رحمان بابا پشاور سے آتی ہے کینٹ سے پھر نشیرہ سٹاب کرتی ہے پھر اٹک اور پھر اس طرح کر کے یہ راول پنڈی پہنچتی ہے پھر وزیرہ باد جائے گی حفظ آباد اور فیصل آباد اس کے بعد ٹوبا ٹیک سنگ جائے گی پھر بڑا شہر ملتان آئے گا پھر بہاول پر رحیم یار خان حیدر آباد اور اس طرح کر کے یہ کراچی کینٹ انشاءاللہ پہنچ جائے گی تو یہ آپ کا راول پنڈی کا ریلوے سٹیشن ہے یہ اس کا ٹاپ ویو ہے تو بہت ہی خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے کافی قدیم ہے پنڈی کے شہر صدر ایریے میں واقعہ ہے کراچی پشاور ریلوے لائن جس کے درمیان بہت سارے میجر سٹیشن ہیں اس کے سب سے نزدیک جو یہ سٹیشن ہے میٹرو بس سٹیشن بھی ہے جو راول پنڈی اسلام آباد کے لیے اور ائرپورٹ کے لیے میٹرو بس چلتی ہے وہ یہاں سے اس سٹیشن سے تقریباً 1.5 کلومیٹر ہے 20 سے 25 منٹ اگر آپ پیدل واقع کرنا چاہیں تو آپ صدر میں جو آپ کا سٹیشن بنا ہوا ہے اس کے اوپر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد پھر فردر آپ پنڈی کے کسی بھی علاقے میں یا اسلام آباد یا آپ کو ائرپورٹ جانا ہو اٹھارہ سو کونجہ میں یہ سٹیشن راول پنڈی کا اوپن ہوا تھا اس وقت لاہور لاور پنڈی کے لیے ریلوی لائن بنائی گئی تھی اٹھارہ سو چھاسی میں پھر اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا اور پھر کراچی تک اس کا سسلہ بڑھا دیا گیا اب میں سٹیشن سے باہر نکل آیا ہوں یہ سٹیشن کا فرنٹ ویو ہے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آپ کا راول پنڈی ریلوی سٹیشن ہے اب اس کے اوپر کافی ڈویلپمنٹ ہو چکی ہے آفس وغیرہ مہمانوں کے یا جو پسنجر ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے کافی اس کے اندر اچھی سیٹنگ اریجمنٹ ہے شاپس وغیرہ بھی اب بہت اچھی ہو چکی ہیں جب میں باہر نکلا تو یہ ایک پرانا انجن یہاں پر لگا ہوا ہے جس کی تاریخ میں نے پڑھی تو یہ انجن نمبر ہے دو سو تین نیرو گیج انجن اسے کہتے ہیں اور اس کا جو سال ہے منفیکچرنگ کا وہ انیس سو بتیس ہے اس وقت پاکستان نے اس انجن کو خریدا تھا اکتالیس ہزار نو سو پانچ روپے اور چھے آنے میں اس کی پرائز تھی ہنو میگ جرمن کی کمپنی ہے جس نے اس انجن کو بنایا اور یہ انجن مارچ دو ہزار دو میں اس ریلوے سٹیشن کی زینت بنا یہاں پر اسے علاقات قدگی کی بنیاد پر لگا دیا گیا کیونکہ یہ انجن چلتا رہا ہے آپ کے کوہاٹ کینٹ کے لیے ٹل ماری انڈس آپ نے سنا ہوگا بنو وغیرہ کے لیے تو پاکستان ریلوے سٹیشن نے اسے یہاں کھڑا کر دیا ہے ایز اے یادگار کیونکہ یہ بہت پرانا انجن انیس سو بتیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ ہے اور جرمن ہنو میں ایک کمپنی اس کو بنانے والی ہے ہنو میں ایک کمپنی کا ویسے بھی بہت بڑا نام ہے جس نے اب بہت زیادہ ترقی کی سٹیم انجن کے لعاوہ یہ ٹریکٹر وغیرہ ہیوی مکینیکل مشینری اور لوکو موٹیو ٹریکٹر ٹراکس اور پتہ نہیں کیا کیا ملٹری کے لیے یہ ویشیکل وغیرہ بناتی ہے فرس ٹریکٹر بھی اسی کمپنی نے بنایا اور پھر آج کل یہ کمپنی بہت مشہور ہو چکی ہے جو صرف اور صرف اب ملٹری کے لیے وہیکل بغیرہ بناتی ہے تو یہ آپ کا راولپنڈی کا ریلوے سٹیشن ہے جو صدر میں واقع ہے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے یہ اس کو کافی رینی ویو کیا گیا ہے ارینجمنٹ اس کے اندر بہت اچھی ہے اور اب کار پارکنگ کے لیے بہت زیادہ مجیش شہس کے اندر بہت زیادہ الحمدللہ خوبصورت اس ریلوے سٹیشن کو بنا دیا گیا ہے پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ آئیں اپنی گاڑی کھڑی کریں یا اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو رینٹ پر بھی آپ کو اس کے سٹاپ سے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے انجن کے بعد ایکزیڈ لکھا ہے یہاں سے آپ کو ٹرانپورٹ وغیرہ مل جائے گی اور آپ جہاں بھی اپنی مرضی سے جانا چاہیں جا سکتے ہیں تو رحمان بابا کی میں بات کر رہا تھا کہ رحمان بابا پہلے کراچی سے بہت زیادہ ٹائم لگاتی تھی لیکن جب اسے پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کر دیا گیا تو اب اس کا ایوری ٹائم جو ہے پچیس چھبیس ستائیس گھنٹے میں یہ الحمدللہ کراچی سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے کراچی پہن جاتی ہے ایکچنل اس کا ٹائم جو ہے وہ ٹونٹی فور آور ہے ٹونٹی فور آور میں اس نے راولپنڈی سے کراچی اور کراچی سے راولپنڈی آنا ہوتا ہے لیکن چونکہ کسی نہ کسی وجہ سے ابھی یہ انڈر پراسس ہے پرائیویٹ کمپنی نے اسے ٹیک آور کیا ہے اور انشاءاللہ ڈے بیر ڈے اس کے اندر امپروومنٹ آئے گی اور یہ اپنے ٹائم کو جو انہوں نے دیا ہے ٹونٹی فور آور اس کو اچیب کر لے گی فورٹی سیون اب کراچی سے پشاور کے لیے ہے اور فورٹی ایٹ ڈون پشاور سے کراچی کے لیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ٹیک کیئر بی ہیپی گارڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی آمین سم آمین